اس فنکشن پہ تشریف لائے اور اس کو کامجاز کر بڑھایا سب سے پہلے میں ایک منٹ کے لیے صرف تج کروں گا کہ میری کیا وجہ تھی میرے ساتھیوں کی کیا وجہ تھی کہ ہم نے اپنی پچیس سالہ رفاقت نون لیگ سے کیوں چھوڑی سب سے بڑا جو معاملہ تھا کہ پاکستان میں اس حکومت میں کرپشن کا بازار گرم کیا ہر طرف لاشیں گرائیں اور سب کا سب جتنے بھی بازاروں نے جو کچھ بھی ہے اپنے آپ کو بندر بانٹ کی اور باقی تمام لوگوں کو پسنے کے لیے چھوڑ دیا ہم نے بہت مرتبہ اپنی کوشش کی یہاں صرف ان سے جب بھی ملاقات ہو دی تھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پر اپنی چاند مال پیسے کے ساتھ شامل ہیں لیکن آپ لوگ بالکل ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے وہ صرف سر حال دینے اور لپ سروس کے علاوہ کچھ جواب نہیں ملتا تھا جب عمران خان کی قیادت کو ہم نے پڑھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج اپنے تمام ساتھیوں سمیت بی ٹی آئی کے اندر عمران خان کی قیادت میں مکمل طور پر شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں عزیز دوستو بیشمار اور بھی وجوہاتی جو آپ خب لوگ جانتے ہیں میں ان پہ وزیر آپ کا وقت نہیں ہوں گا میں صرف کچھ عمران خان کی ذات کے بارے میں بھی بات کر رہا چاہتا ہوں قائدیات محمد علی جنا نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مل کر پچاس لاکھ شہدہ نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اپنا خون نشاور کیا اور تب سے لے کے آج کا اٹھ سر سال سے مختلف قیادتیں آتے رہی پاکستان کے اندر اور سب نے پاکستان جو سوائے لوٹنے کے اور کچھ نہیں دیا ہر طرف جو ہے خون کا بازار گرم رہا کرپشن عام ہوئی لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر ایک خونی کرداب کے اندر ایک امید کی لہر ہوتھی جو پورے مل بچھا گئی جس کے بارے میں شائر مشرق حضرت علامہ اقبال بہت سالوں پہلے اس کے نوید دے چکے ہیں وہ نوید کیا ہے میں اس کا آخری ایک شیر پڑھوں گا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نوارد تعالی نے پاکستان پر خاص انعائد بھی کہ عمران خان کی صورت میں وہ دیدہ ور ہمیں عطا کر دیا فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگے بانی فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہراہی یا مردے کوہستانی عمران خان مردے کوہستانی سے کم نہیں ہے ایک شیر جو ہے وہ میں خاص عمران صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں تیری فطرت مہم ممکنات زندگانی کی جہاں کے جوہر مزمن کا گویا امتحان طور ہے عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا امتحان ہے جو کچھ ہمیں ماضی میں جو لوگ کرتے آئے ہیں وہ عمران خان کے ذنبے لگنے والا ہے ہمیں سب کو مل گئے عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس نئے پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں اس کو ہم زندہ تعبیر کر سکیں اور یہ ایک بات جو میں آپ کو اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ why it happened that I left PMLL and we joined PTI there was شاعر مشرق کا ایک اور قطع ہے میں جو آپ کی نظر کرتا ہوں ہر نہذہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر نہذہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و گفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور یہ مسلمان یہ مومن مرد مومن عمران خان ہے اس کے علاقہ کوئی نہیں ہے عمران خان پاکستان 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 ہمیں بحیثیت پاکستانی آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صرف و صرف مہد پہ وطن سیاسی بصیرت رکھنے والی خیادت ہی اب بھرسرے اقتدار آئے میں عمران اسپائیر صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہاں ہماری خیادت تک پہنچائیے کہ ہمیں پاکستانی آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صرف و صرف مہد پہ وطن سیاسی بصیرت رکھنے والی خیادت ہی اب بھرسرے اقتدار آئے جو کرپشن سے پاک معاشرہ تشتیز دے سکے میری نظر میں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی سوا اور کوئی مسیحہ نہیں ہے یہ وہ دیدہ بین اور بصیرت رکھنے والی حمیت کا حامل ہے کہ اس کا ساتھ ہم پہ لازم اور فرضی آئین ہے اگر ہم پاکستان کی بقا سلام پی چاہتے ہیں آئیے آجاب سم بل کر یہ عید کریں دامے درمے سکھنے کہ ہم ایک عمران خان کی قیادت کو کامیاب بنائیں گے اور اپنے جسم میں خون کی آخری کترے تک پاکستر زمین کی آبیادی میں کبھی خیانت نہیں کریں گے اور میری آسل میں میں بقت زیادہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ابھی ہمیں پھنڈرزنگا کی ہے اور مہمانیں خصوصی جو ہیں ان کو بھی ہمیں سننا ہے تو میری آپ لوگوں سے انتجا ہے کہ جتنے بھی آپ میند اور ہمت کر کے پاکستان کہہی جنسا کو کامیاب کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز دیکھیں سنے ایک بگ رولی نو ان برنگنگ اچینج ان پاکستان پاکستان زندہ بات خدا حافظ